شیان سارا کے کمرے میں سے جا کر چوری کر رہا ہوتا ہے انباری کھول کر پیسے ڈونڈ رہا ہوتا ہے ابھی فرار اس کی ماں آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہے بھائی چوری کر رہا ہے بھائی آپی کی انباری میں سے پیسے ڈونڈ رہا ہے میں نے آ کر خود دیکھا ہے وہ کہتا ہے میں تو ڈاکومنٹس نکال رہا ہوں سارا کی کول آئی تھی سارا کو کول کر پوچھتے ہیں سارا کہتی مجھے تو کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے سارا جا رہی ہوتی ہے علی کہتا ہے میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں اس کی بہن کی کول آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ شیان کے ساتھ ہمی کی لڑائی ہو گئی ہے اور انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ بھی ہوش ہو گئی ہے علی جلدی سے سارا کے ساتھ جاتا ہے اس کی ماں کو ہوسپیٹر لے کر جاتے ہیں بلال ماریا کو آواز دیتا ہے ماریا اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے جتنی تمہاری بہن نے بیستی کرنی تھی کر لی وہ کہتا ہے بات تو سنو آپ ہی تمہیں آزمار رہی تھی تم ان کے آزمائش پر پورا اتری ہو اب وہ ایک دو دن میں کال کر کر تم لوگوں کو گھر بلائیں گی ماریا سوچتی ہے سارا نے مجھے بلکل ٹھیک سمجھایا تھا اور میں اس کی بات نہ مانتی تو شاید بلال کی بہن ہی نہ مانتی شادی کے لیے اپنے دوستوں کو کہتا ہے میں نے جوب نہیں کرنی کوئی کاروبار کرنا ہے اور میں ایک بھڑی سی چوری کروں گا ایک بزنس کر لوں گا سارا کہتی ہے سمجھ سوچا کریں ہر آتے ہیں ماریا کہتی ہے میں نے آپ کو خوشخبری دینی ہے میں مان گئی ہے وہ رشتے کے لیے آپ کو کال کریں گی گھر بلانے کے لیے سارا آپ یہ بلکل ٹھیک کہتی تھی میں نے آپ کی بات مان کر بہت اچھا کیا ہے سامن طبیعت کا پوچھتی ہے ماریا کی مان سے اور کہتی ہے کہ آپ جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو گھر چکر لگائیے گا ہم ویٹ کریں گے آپ لوگوں کے آنے کا لال خوش ہو جاتا ہے علی خوشی خوشی آتا ہے اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ ہمیں مان گئی ہے میری شادی کے لیے علی کی بہن بھی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جانا تھا میں آپ کو کہتی تھی نا شیعان آ کر پوچھتا ہے کیا سارا کا رشتہ پھر آیا ہے ماں کہتی ہے مجھے ابھی خود نہیں پتا پتا کروں گی تو پتا چلے گا دونوں ماں بیٹا پھر بیٹھ کر پلان بناتے ہیں شادی میں شامل ہو جانا ورنہ رشتہ داروں کو میں کیا جواب دوں گی ان تو میرے فرما بردار بیٹے ہو ماں ایموشنل کرتی ہے اور پوچھتی ہے وہ لڑکا کون ہے اتنا اس نے خرچہ کیا ہے سارا کہتی ہے ماں پریشان مت ہو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اب بے فکر ہو جائے ماں کو تسلی دیتی ہے